سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں امیر حسین غازی ایڈوکیت ہائی کوٹ اور الگازی لاک ایڈنی شادرہ لاہور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ رولز اینڈ آرڈرز لاہور ہائی کوٹ والیوم ون کے بارے میں ہے یہ جو رولز ہیں لاہور ہائی کوٹ کے یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں چاہے آپ جو ہے وہ پریٹسنگ لائر ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے چاہے آپ سبل جج کے کینڈیڈ ہیں یا اڈیشنل ڈیسٹی کنسیشن جج کے کینڈیڈ ہیں تو ہر لحاظ سے جو ہے آپ کو یہ لاہور ہائی کوٹ کے رولز آنے چاہیے ان کا پتہ ہونا چاہیے تو اگر ہم سیلیبس کی بات کریں سبل جج کی اور اڈیشنل ڈیسٹی کنسیشن جج کی تو اس میں والیوم ون سے لے کے والیوم فور تک ہے یعنی چار والیوم کو وہاں پہ انکلوڈ کیا گیا ہے تو ان چار کے چار والیوم کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ ایک پریٹسنگ لائر ہی بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بڑی اہمیت کے ہمیں ہیں یہ رولز کو جاننا کیونکہ یہ رولز جو ہیں یہ تشریح کرتے ہیں بیسک جو ہمارے لاز ہیں جیسے ہماری سی پی سی ہے یا ہماری سی آل پی سی ہے یا ہماری کیو اسو ہے یا ادھر جو سپیشل لاز ہیں تو یہ ان کی تشریح ہے بہت سارے چیزیں جو ہماری سی پی سی آل پی سی اور کیو اسو میں ہیں تو ان کی تشریف جو ہے وہ رولز کے ادر موجود ہوتی ہے یعنی رولز جو ہیں وہ ہمارے جو بیسک لاؤز ہیں ان کی ایک جو ہے وہ کہنے ایکسٹینڈی فان ہے ایکسٹینڈی فان ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ایکسپلین کی ہی ہیں جو کہ ہمارے سی پی سی سی آر پی سی اور کی وی ایسو سے ریلیٹ کرتی ہیں تو ایک اس کا چھوٹا سا میں جو آپ کو جو ہے وہ تعرف کروا دوں کہ یہ کتنی اہمیت کے ہاں پریکٹس میں تو یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے بکلہ کو یہ سیکھنا ہے جو لاہور ہائی پورٹ کے رولز ہیں یہ ان کی جو نالج ہے اس کو مزید جو ہے وہ پالش کریں گے تو اگر ہم سیول جیج کی بات کریں تو سیول جیج کے اندر جو ہے وہ پیپر نمبر فور ہے جنرل لوگ کا اس میں دو سوال آپ کو لاہور ہائی پورٹ کے رولز میں سے پوچھے جاتے ہیں اور ایک آپ نے جو ہے وہ حل کرنا ہوتا ہے یعنی اس میں سے بیس نمبر آتے ہیں سیول جیج کے ایک زیاد میں اگر ہم اڈیشنڈ اسٹی کے سیشن جیج کی بات کریں تو وہاں پہ پیپر نمبر فائیو ہے کانسٹیٹوشن ایڈ رولز ایڈ آرڈرز فالہور ہائی کوٹ یہ پیپر کا نام ہے تو اس پیپر کا جو پارٹ ٹو ہے اس پارٹ ٹو میں چار سوال آتے ہیں دو سیول کوٹ آرڈنٹس انیسو باسر سے آتے ہیں اور دو جو ہیں وہ لاہور ہائی کوٹ کے رولز سے آتے ہیں آپ چاہیں تو سیول کوٹ آرڈنٹس سے دو کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو دو لاہور ہائی کوٹ کے رولز سے کر سکتے ہیں تو یعنی یہاں سے ثابت یہ ہو گیا کہ لاہور ہائی کوٹ کے رولز میں سے اگر آپ دو سوال حل کرتے ہیں تو یہ آپ کے فارٹی نمبر کا سوال ہو گیا تو ایسیر میں یہ چیلیس نمبر کا آتا ہے اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پرکسنگ لائیر اس سے ضرور اس کو پتا ہونا چاہیے اس کا جو ہے وہ knowledge کے اوپر ضرور اس چیزوں کو انڈسٹینڈ کرنا چاہیے تو ہر volume جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی چیز سے relate ہے جیسے volume 1 جو ہے وہ یہ بیسیکلی cpc سے related ہے civil course سے related ہے اور جو volume 2 ہے وہ بھی بیسیکلی civil سے related ہی ہے لیکن اس میں کوئی special laws آ جاتے ہیں جیسے guardian and wards act ہے اس سے related ہوتا ہے جو volume 3 ہے یہ وہ criminal course سے related ہے جو volume 4 ہے اس میں ایک دو چپٹر civil اور criminal کے ہیں باقی سارے کا سارا جو ہے وہ administrative معاملات کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے جو ہے وہ volume 1 کی طرف چلتے ہیں volume 1 میں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا cpc سے related ہے آپ کو cpc اور lahore high court کا volume 1 دونوں کو comparison کر کے study کرنا ہے چونکہ ہم جو ہے وہ اپنے student کو جو ہے وہ جو refer کرتے ہیں چیزیں اس میں سے ہم ان کو جو ہے وہ یہ بات بھی refer کرتے ہیں کہ چیزوں کو ایک plan کے تحت پڑھا کریں چیزوں کو ایک theme کے تحت پڑھا کریں چیزوں کو compare کر کے پڑھا کریں جب آپ laws کو compare کر کے ایک اس کی theme بنا کے ایک اس کا plan study plan بنا کے study method جو ہے آپ بنا کے پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جس کو basically cpc آتی ہے نا وہ lahore high court کے rules کا volume 1 جو ہے اس کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے اس میں سے جو چیزیں extra لکھی ہوں گی rules کے اندر تو ہم ان کو وہاں پہ ملا لیں تو ہم نے جو ہے basically آپ کو topic سے relate کرنا ہے جو topic cpc کے ہیں اور جو topic lahore high court کے rules میں volume 1 میں لکھے ہوئے ہیں basically ہم نے ان کو آپ کے ساتھ comparison کر کے آپ کو بتانا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے ہیں basically اس volume 1 کے اندر 22 chapters ہیں 22 chapters ہیں ہر chapter جو ہے وہ cpc کے کسی topic سے relate ہے جیسے chapter number 1 ہے شروع کرتے ہیں اس کو باری باری chapter number 1 جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ civil tribe سے جو ہے وہ اس کو تشبیر ہی جاتی ہے کہ یہ civil tribe کو جو ہے وہ deal کرتا ہے تو civil tribe کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جیسے یہاں پہ ہم نے آپ short short چیزیں بتاتے جائیں گے جیسے reception of plant and application کے بارے میں بات ہے تو plant اور application کا جو portion cpc کے اندر ہے اس کو اس کے ساتھ relate کر دیں گے جیسے جو ہے وہ order ہمارے پاس 4 ہے order ہمارے پاس 7 ہے اور section 15 اور section 20 ہے cpc کا ٹھیک ہے تو یہ اس سے relate ہوگی آگے examination of plant ہے کہ plane کو کیسے examine کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ order 6,7 اور 10 correlate کریں گے اور services of process یعنی سمن وغیرہ جو بھیجے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم order 5 اور section 27 سے لے کے 32 تک جو ہے وہ cpc کے ساتھ اس کو ملا دیں گے اسی طرح جو آگے ہے written statements کے بارے میں تو یہ order 8 ہے ہمارا cpc کا اس کو اس کے ساتھ relate کر دیں پھر settlement of issues ہے یعنی framing of charge ہے order 14 ہے اس کے ساتھ relate کر کے پڑھ لیں اس کے علاوہ documentary evidence ہے ہماری جس میں order 7 rule 14 order 8 rule 1 order 13 rule 1 order 16 rule 1 یہ relate کرتے ہیں اس کے ساتھ basically یہ order 13 سے بھی related ہے پھر hearing of suits adjournments and examination of witnesses اس کے بارے میں یہ ساری بات کرتا ہے جو examination of witnesses کی بات ہو رہی ہے اگر ہم cpc میں جائیں تو 130 ہے 131 132 133 134 what he comes related ہیں اس کے علاوہ order ہمارے پاس جو ہے وہ adjustment کا اور examination of witnesses کا یہ order 16 17 17 اور 18 جو ہیں وہ اس سے correlate ہیں دوسرے سے اس کے علاوہ dismissal in default and x party proceeding یہ order 9 ہے اس کے علاوہ ہے speedy disposal of cases یہ speedy disposal of cases کا پورا پروسیجر جو ہے وہ لہور ہائی پوٹ کے rules میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ہے attachment before judgment یہ order 38 ہے ہمارے پاس اور temporary injunctions یہ order 39 ہے یہ جو step میں نے chapter 1 میں یہ chapter 1 میں یہ چیزیں discuss ہوئی ہیں تو آپ ان کو سب کو cpc کے ساتھ مل آنے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو cpc کے ساتھ مل آ کے پڑھیں تو آپ کا جو ہے وہ knowledge بھی increase ہوگا آپ اس میں بڑے اپنے آپ کو ریلیکس میل کریں گے یہ تو وہی ہے کیونکہ cpc کے اندر لکھا تھوڑی سی یہاں پہ extend کیا ہوا ہے اس کو chapter 2 جو ہے وہ basically jurisdiction کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو jurisdiction جو ہے وہ deal ہوئی cpc میں دیکھتے ہیں section 6 ہے اور section 15 سے دیکھتے 21 تک ہے اس کے علاوہ ہمارا civil court ordinance ہے 1962 یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے تو ان دو چیزوں کو آپ ملا کے جو ہے یہ jurisdiction پڑھ سکتے ہیں مختلف course کی jurisdiction ہے جیسے revenue course کی civil course ہے banking ہے company ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ ان سب کو ملا کے یہاں jurisdiction پڑھ لیں آپ کا معاملہ بلکل جو ہے comparison ہو گیا تو آپ بلکل اس میں accurate ہو گئی chapter 3 جو ہے یہ suit valuation کے بارے میں ہے ٹھیک نہیں value for the purpose of jurisdiction value for the purpose of jurisdiction تو یہ suit valuation جو ہمارے پاس act ہے 1887 1886 کا یہ اس related ہے یہ ہمارے سلیمس کا حصہ نہیں ہے سی جے کا اور اے ایس جے کا لیکن بطور practicing lawyer آپ کو یہ act مل آنا چاہئے اس act کو یہاں سے ملا آکے پڑھیں انشاءاللہ آپ کا معاملہ سارا clear ہو جائے گا چپٹر 4 جو ہے arbitration proceedings کے بارے میں ہے arbitration act 1940 یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے نہ سی بنجاج کا ہے لیکن بطور practicing lawyer ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے تو یہ والا ہمارے جو candidate جو کہ آپ نے interview کی بھی ٹیلی کرنی ہے یہ بات بھی یاد رکھ لیں اگر return کا حصہ نہیں ہے تو یہ interview کے لیے بھی ہمیں تیار کرنا ہے اور practicing lawyer کو اس کا ہر حال میں پتا ہونا چاہیے یہ پڑھنا ہے تو اس میں section 89 اور 89 ACPC کے ساتھ relate کرتے ہیں arbitration proceeding کے بارے میں chapter 5 جو ہے اس کا اہم ترین حصہ وہ attendance of the witnesses کے بارے میں ہے witnesses go بلانا اس کے جو attendance of the witnesses ہے یہ ہمارے پاس order 16 18 اور 26 کو ڈیل کرتا ہے اور qs so کے جو article 130 سے لے 161 ان سب کو بھی را کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ او لزیز آپ attendance of the witnesses اور examination of the witnesses جو ہے وہ بلکل clear ہو جائیں copying and search fees payable to banks for production of documents in our courts کہ courts کے اندر جو ہے وہ documents کو produce کرنے کے لئے اس کی سرچ کروانا اس کے لئے یہ ہے تو بیسکل اس chapter 5 کے اندر attendance of the witnesses چپٹر 6 جو ہے that is suits by or against persons in military services ان کے بارے میں ہے تو یہ بیسکل سی پی سی کا order 28 ہے اس کو اس کے ساتھ بھی لائے پڑھیں یہ آپ کا مابلہ بالکل clear ہوگا اس کے لابہ چپٹر 7 جو ہے ختم کر دیا گیا ہے چپٹر 8 پہ آ سرز تو گورنیٹ اور پبلک آفیسر یہ بھائے اور against suits ہیں ان کے بارے میں ہے اس کو آپ order 27 cpc اور section 79 سے لے 82 تک ان سب کو مرا کے پڑھیں یہ بلکل آپ کو پکچر واضح ہو جائے گی اس کے لابہ ہے چپٹر 9 وہ utilization of the services of special قانون گو اور پٹواری محرر یہ بسیکل جو ہے revenue hierarchy کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس پنجاب land revenue act ہے 1967 اور ویسٹ پاکستان land revenue rules ہے 1968 یہ ہمارے سیول law میں بھی حصہ ہے یہ land revenue act اور rule اور یہ ہمارے سیول دیس کے در بھی ہے اور additional disney concession judge کے پاس کے در بھی ہے تو یہ basically revenue hierarchy سمجھائی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے آگے جی chapter 10 جو ہے یہ commissions کے بارے میں بات کرتا ہے letter of request for examination of witnesses in foreign countries تو یہ ویسی قلی جو ہے order 26 ہے اور section 75 سے لے کے 70 کے تک ہیں ان کو ملا رہے اور یہ chapter 10 ہے اس کو ملا رہے انشاءاللہ picture بالکل واضح ہو بھی chapter 11 جو ہے وہ basically degree judgment and degree کی بات کرتا ہے تو judgment and degree جو ہے وہ already سی پیشن کے اندر کون شپٹ مجھون ہے تو یہ سے بھی extended form لیں یہاں پہ لکھا وہ لیں ان سب کو ملا کے اپنا plan تیار کریں ان سب کو ملا کے وہ اپنی study کریں تو یہ basically order 20 ہے ہمارے پاس judgment and degree section 33 ہے آگے chapter 12 execution of degrees CPC کے اندر بھی ہے اور execution of degree کا concept rules میں بھی ہے 6 سے لے 74 تک ہے execution of degrees chapter 13 جو ہے وہ transfer and withdraw of suits and appeal کے بارے میں ہے تو یہ سارا کچھ cpc میں موجود ہے cpc میں ہمارے پاس section 22 سے لے 25 تک year rate کرتے ہیں اور ہمارے پاس transfer and withdraw section 24 ہے اس کو ڈیل کرتا ہے اس کے 23 ہے order 23 withdraw of the suits کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے لغہ section 150 ہے جو transfer of business کی بات کرتا ہے تو یہ سب کو بھی لاتے پائیں انشاءاللہ آپ بہترین نوڈز تیار کریں گے پھر چپٹر 14 جو ہے اپیل اور ریجن کے بارے میں ہے civil اپیل cpc میں بھی لکھی ہوئی ہے اور civil ریجن بھی cpc میں لکھی ہوئی جائے اپیل کے جو order ہے وہ 41 سے 45 تک ہیں اور section 96 سے 112 تک ہیں اور article 185 constitution پاکستان ہے یہ اپیل سے related ہیں اور چپٹر 14 ان کو ملا کے پڑھیں انشاءاللہ بہترین ہو جائے ریجن مزید یہاں پہ knowledge حاصل ہوگا چپٹر 15 جو ہے وہ بیسی ریفرنس تو ہائی کوٹ ہے تو ریفرنس کا concept جو ہے وہ order 46 کے اندر مجود ہے اور section 113 ہے cpc ان کو ملا کے پڑھیں انشاءاللہ بہترین جو ہے وہ concept ہوگا legal practitioner چپٹر 16 جو ہے legal practitioner اس کے بارے میں ہے تو یہ basically order جو ہے وہ 3 کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ order 3 cpc اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں آگے جو chapter ہمارے پاس آرہے ہیں جی chapter 17 18 19 یہ ختم کر دیئے گئے ہیں آگے chapter 20 کی طرف آتے ہیں chapter 20 جو ہے civil districts کے بارے میں ہے civil districts تو civil districts کا concept جو ہے وہ پنجاب civil court ordinance 1962 کا section 4 ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھنا ہے دیکھیں وہاں سے concept اٹھایا ہونے تو یہ پنجاب civil court ordinance کا section 4 ہے اس کو آپ chapter 20 volume 1 کے ساتھ ملا کے پڑھے انشاءاللہ بہترین ہیں وہ کیسے confirm کی جاتی ہیں کیسے نہیں جاتی ہیں یہ وہ چیز بدان کر رہا ہے اور یہ پنجاب civil court ordinance 1962 میں مجود ہے وہ civil court والا جو ویڈیو لیکچر ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں ہم نے پنجاب civil court کا ordinance ہے اس کی وہاں پہ تشریح کر دی ہے اس لیکچر کو بھی سنیں اور ساتھ یہ چپٹر 21 ہے اس کو ملا کے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ آپ بہترین knowledge ہوگا چپٹر 22 جو rules making ہے ٹھیک لی یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ بتائی ہیں ویلیوم ون کے اندر تو ان کو ضرور کمپیرزن کریں ہمیشہ یاد رکھیں چیزوں کو کمپیر نہیں کریں گے تو آپ کا concept ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ جو ہائی پوٹ کے rules ہیں ان کے بارے پریشان نہ ہوا کریں جیسے ہم نے بتا دیا کہ ویلیوم ون جو ہے وہ سی پی سی سی ریلیٹر ہے تو ویلیوم ون کو آپ core لیٹر ہے اس طرح جو ہمارے practicing lawyers ہیں خاص طور پر ہمارے young lawyers ہیں وہ جب بھی سی پی سی پی پڑے ان کو ویلیوم ون کو سامنے رکھنا ہوگا اگر آپ ویلیوم ون کو سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر یہ آپ کا concept مکمل نہیں ہوگا ٹھیک تو آج کے لیکچر کا basic مطلب یہ تھا بچوں کو سمجھ آج یہ ویلیوم ون ٹو ٹھری ہیں فور یہ کوئی اقصہ چیز نہیں آپ کے لیے ڈالی گئی یہ آپ کے basic concept اگر ٹھیک ہیں cpc crpc qso کے تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہم نے ہم ویسو کو ملایا ہے کانسٹیوشن کو ملایا ہے سب کو ملا کے ہم نے ہر ٹاپک کی جو ہے ہر ٹاپک کی جو ہے ہم نے پلین تیار دیا ہے ہر ٹاپک کا ہم نے شوٹ جو ہے اس کا ایک ویو دیا ہے آپ کو آپ اس ویو کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہوا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم نورس رابطہ پہنچائیں گے نورس کے تحت سو تینک یو سو مچ